السلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر جبار میں آپ کو اپنے یوٹیب چینل ریئے سٹڈی پر خوش آمدید کہتا ہوں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹا ایڈمیشن دوزار بائیس پہ تو ایڈمیشن دوزار بائیس کے لیے یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹا کے اوپن ہو چکے ہیں اس میں آپ آن لائن کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں کس طرح سے اس کا پروسپیکٹس جان سکتے ہیں فیسٹرکٹس کے بارے میں جان سکتے ہیں لاسٹ ڈیٹ کے بارے میں کس طرح سے جان سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ ساری باتیں اور مکمل میتوڈ اس کے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنے کا بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیب چینل ریئے سٹیڈی پر نیو ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی اس ویڈیو سے انفرمیشن آسل کر سکیں اپ ڈیٹ آسل کر سکیں تو فرسٹ آف آل میں نے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا ہے آپ اس لنک پر جیسے کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ پوسٹ اپن ہو جاتی ہے یورنیورسٹی آف بلوچستان کوئٹا ایڈمیشن 2022 کی جس پہ آنے کے بعد آپ آسانی سے ایڈمیشن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں جیسے اس پیج پہ آتے ہیں تو ہم پیج کا سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو سکرول ڈاؤن کرنے پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس آرٹیکل میں آپ کو کافی ساری انفرمیشن دی ہے بلوچستان ایڈمیشن کے لیٹڈ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پوسٹ ہے جو دوستو بیسیکلی ہماری فیشل ویب سائٹ ریاستیڈی.پک کی پوسٹ ہے جس پہ ہم آپ کو ریزلٹس کے بارے میں سکولرشپس کے بارے میں میرے لیس کے بارے میں اور جو آپ کے بارے میں اپ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان فیوچر ہم بھی یہ ساری اپ ڈیٹس آسکت کر سکیں تو اس کے لئے آپ ہمارا یوٹیب چینل ریاستیڈ سبسکرائب کر سکتے ہیں کیوں نہ کہ ہم آپ کو یہ ساری اپ ڈیٹس ویڈیو کے تروں یوٹیب چینل ریاستیڈی پر بھی دیتے رہتے ہیں تو جیسے ہم تھوڑا سے نیچے آتے ہیں تو نیچے آنے پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے ایک بٹن شو ہوتا ہے کلک ہے فار ریجسٹریشن تو اس بٹن کو جیسے ہم پریس کرتے ہیں بلو کلر کے بٹن کو تو ہمارے سامنے یہ پیج اوپن ہو جاتا ہے آپ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی آب بلوچستان کا تو اس پیج پہنے کے بعد ہم پیج کا سکرلڈ ڈاؤن کرتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بی ایس ایڈمیشن دوزار اکیس سب کیمپس کے ریلیٹڈ انفرمیشن اثر کر سکے تو آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ اس کے کیمپس کے ریلیٹڈ آپ کو ہاؤ ٹو اپلائی علیجبیلٹی کرائیٹ ایریا فیسٹریکچرز اور ایڈمیشن سکیجول اور اس کے بعد آپ کو اس کے لاسٹ ڈیڈ فورٹین جنوری دوزار بائیس مل جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ ہم پیج پر واپس چلتے ہیں تو جیسے اس پیج پر آنے کے بعد ہم پیج کا سکلوڑ ڈاؤن کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں بی ایس پروگرام میں اپلائی کر سکیں تو آپ اپلائی آن لائن کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا اپلائی آن لائن سسٹم کا تو جس میں جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس میں سائن اپ ہونا پڑتا ہے اور سائن اپ ہونے کے بعد آپ سیم یہ والا میتھڈ اپنائیں گے اس کے بعد آپ آسانی سے اس کے ایڈمیشن کے لئے اپلائی کر چکیں گے آپ کو یہاں پہ مکمل میتھڈ اس کے بتا دیا گیا ہے آپ یہ فالو کریں گے میتھڈ میں آپ کو پریکٹیکلی بھی یہ سارا میتھڈ کر کے دکھانا ہوا رہا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ اپنا فول نیم لکھتے ہیں جو بھی آپ کا فول نیم ہوگا اس کے بعد آپ فادر نیم لکھیں گے اس کے بعد آپ کا جو بھی شناگتی کارڈ نمبر ہوگا آپ شناگتی کارڈ نمبر لکھتے ہیں سی این ایسی والے باکس میں اس کے بعد آپ ای میل ایڈرے لکھتے ہیں جو بھی آپ کی ای میل ہوگی آپ یہاں پہ ویلیڈ اور ایکٹیف ای میل لکھیں گے جو آپ کے پاس ایکٹیف ہوگی کیوں نہ کہ اگر آپ کو افیشل کی طرف سے کوئی میل کی جاتی ہے تو آپ تک پہنچ سکے تو اس کے بعد آپ آجائے پاس ورڈ والے سیشن میں تو آپ اس میں یہ والا پاس ورڈ یوز کریں گے جو آپ کو یہاں پہ دیا جائے گا تو جیسے میں نے اس پہ کلک کیا تو یہاں پہ یہ پاس ورڈ آ چکے آپ اسے اپنے پاس کاپی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہ پاس ورڈ نہیں لگانا چاہتے اپنی مرضی سے بھی پاس ورڈ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد کنفرم پاس ورڈ تو یہاں پہ آپ کو وہی پاس ورڈ دوبارہ لگانا پڑے گا جو آپ پہلے سے لگا چکے ہیں تو اس کے بعد آپ سمپلی اورنج کے لگے بیٹم پریس کریں گے سائن اپ کا تو آپ اس میں سائن اپ ہو جائیں گے تو جیسے سائن اپ ہو جائیں گے تو آپ کے سامنے ایک اور نیو پیج اپن ہو جائے گا اس میں بھی آپ کو سیم میتھرڈ کاپی کرنا پڑے گا آن لائن ایڈمیشن سسٹم کے لئے تو اسی طرح اسی طرح آپ کو اس میں بھی ایک ٹیبل مل جاتا ہے سب سے پہلے ہوتا آپ کو اس میں نیم لکھنا پڑتا ہے اس کے بعد فادر نیم ای میل ایڈریس آپ کا ہوم ایڈریس اس کے بعد آپ کو فون نمبر لکھنا پڑتا ہے ای میل ایڈریس اور تھوڑی سی اور پرسنل انفرمیشن دینے کے بعد آپ کو اسی طرح سائن اپ کی جگہ پہ ریجسٹر کا بٹن مل جاتا ہے آپ اس ریجسٹر کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تو آپ ایڈمیشن کے لئے اپلائی کر لیتے ہیں ایڈمیشن میں ریجسٹر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو آپ کی ای میل پر آپ کو میل مل جائے گی جس میں آپ کو انفرم کر دے جائے گا کہ آپ کا ایڈمیشن ہو چکا ہے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو دیکھنے کے بعد پھر بھی کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے ایڈمیشن کے لئے اپلائی کرنے میں تو اگر آج کی ویڈیو میں آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں آپ کا کمنٹ کا ریسپانڈ جلدی کروں گا اور آپ کی پرابلم سولف کرنے کی کوشش کروں گا دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارا یوٹیوب چینل ریسٹری سبسکرائب کرنا اور بیل کے ایکن کو پریس کرنا تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی اس ویڈیو سے انفرمیشن اصل کرسکے اپ ڈیٹ اصل کرسکے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ